بسم اللہ الرحمن الرحیم اماموں کے لئے ایسی توہین آمیز شرائط لگانا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات ٹرسٹی لوگ یا تو علم سے ناواقف ہیں یا علماء کے مرتبے کو جانتے نہیں ہیں یہ ان کی کم علمی کی دلیل ہے اماموں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں امام کی شان کو نہیں سمجھتے جس کے پیچھے نماز پڑھ کر اور ہر وقت نیت کرتے ہیں کہ ہم اس امام کی ذمہ داری میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی کی ذمہ داری میں جنت میں جائیں گے اس امام کے ساتھ غلاموں سے زیادہ بتر سلوک کرنا اور ان کو اتنی بری شرائط کے ساتھ یاد کرنا یہ انتہائی توہین ہے علماء کی غلاموں سے بتر اس کے اندر سمجھا گیا ہے میں نے وہ فارم بھی پڑھا اور اس کی شرائط پڑھتا گیا میرا دکھ اور میرا غم بڑھتا گیا علماء ہمارے سر کے تاج ہیں اور آنکھوں کے تارے ہیں ان کی بدولت ہمارے بچے کچھ دین سیکھتے ہیں ہم لوگوں کو بھی دین ان کے حفاظ سیکھنا ہے العلماء ورسط الانبیاء اتنی کم تنخاہ اور شرائط ایسی لگاتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا وزارت کا دودہ انہوں نے دے رکھا ہو اور یہ شرط لگانا کہ فلان جگہ بیٹنا فرض ہے فلان جگہ جانا فرض ہے اس میں بیٹنا فرض ہے اس میں بیٹنا فرض ہے بھائی یہ کہاں سے لائے کیا دلیل ہے آپ کے پاس جو کام فرض کفایہ ہے اس کو آپ فرض عین کیسے قرار دے سکتے ہیں یہ چیز بہت غیر مناسب ہے علماء کا احترام کرو ٹرسٹی حضرات کو چاہیے کہ فوراں یہ فارم کو پھار ڈالیں اور علماء سے معافی مانگیں علماء کا احترام کریں ان سے محبت کا معاملہ کریں ورنہ سوے خاتمہ کا خطرہ ہے اور برے انجام کا خیال ہے اللہ سے ڈرو اور اللہ نے آپ کو تھوڑا سا مرتبہ دیا ہے اس کا ایسا غلط استعمال مت کرو اللہ کی یہاں جواب دینا پڑے گا فتاوہ کی کتابے میں دیکھو ٹرسٹی بننے کے لائق کون ہے وہ دیکھو کون ذمہ دار ہو سکتا ہے مسجد کا کیا ایسے لوگ جو رات دن امام اور موزن کو اپنا غلام سمجھتے ہوں توہین کرتے ہوں اللہ نے آپ کو سمجھ عطا فرمائی ہے یہ سب علاقے دیندار مانے جاتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو سمجھدار مانا جاتا ہے اس کے باوجود جو ہے میں جھگڑے میں پڑھنا پسند نہیں کرتا لیکن جب میں نے یہ چیز پڑھی اور یہ عرضی جو پڑھی اور اس میں جو شرائط لگائی ہیں ایک ایک شرط رت کرنے کے قابل ہے باطل ہے یہ ٹرسٹیز کو جلدی علماء سے معافی مانگنا چاہئے ورنہ ان کے خلاف مہم چلاو اور ان کو دین کے اندر تارے دکھاؤ اور ان کو سمجھاؤ یہ علماء کو کیا سمجھے ہیں کیا علماء تمہارے غلام ہیں کیا علماء تمہارے نوکر ہیں وہ اللہ کے دین کے قادم ہیں ان کو حق بات کہنے کی اجازت ہونی چاہیے جو آ جائے مقتدی آ کر امام سے لڑ جائے موزن سے لڑ جائے اور جو چاہے کہہ جائے اتنا مایوس سمجھ رکھا ہے علماء کو اتنا توہین کرنا چاہتے ہو علماء کی ٹرسٹیوں کا درجہ کیا اتنا اونچا ہے کہیں پڑا ہے فتاوہ کی کتابوں میں اٹھاؤ فتاوہ رحیمیاں کون متولی بن سکتا ہے اس کی شرائط اس کے اندر لکھیے دیندار ہونا چاہیے متشرع ہونا چاہیے علماء سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے مسجد کا خیال لکھنے والا ہونا چاہیے نئے کے ڈکٹیٹر شپ چلانے والا ہونا چاہیے آپ کو ذرا سی حکومت ملی تو آپ نے علماء پر اپنی حکومت شروع کر دی باہر جا کر چلاو تمہاری حکومت دوسروں کے اوپر ارے خالی مقتدیاں کے اوپر چلا کر بتاؤ تم کو پتا چلے گا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے علماء کو حیثیت بتاتے ہو علماء سے علم حاصل کرنا ہے ان کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے تم کیا مرتبہ دوگے تم تو مرتبے چھننے کے لئے بیٹھے ہو شرم آنی چاہیے اور بے حد شرم آنی چاہیے توبہ کرو اپنے اس غلط کام سے جلدی علماء سے معافی مانگو اور معافی نامہ جو ہے واتس ایپ کے اوپر جلدی سے جلدی جاری کرو یہ کام آپ نے اچھا نہیں کیا علماء چاہیے بیچارے اتنے کم تنخواہ کے اندر کام کرتے ہیں کہ ٹرشٹی ہو تمہارے دو دن کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ پورے مہینے کا ان کو دیتے ہو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مہینے ان کو مدید مدد کی جائے ان کو تعاون کیا جائے ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے ان کو پوشا جائے کہ تمہارے گھر کا کیا حل ہے بچوں کا کیا حل ہے تمہارے گھر میں گزر بسر کا کیا حل ہے وہ تو پوچھتے نہیں تنخہیں کٹنے کی بات کرتے تنخہ دیتے کونسی ہو اور کونسی بڑی تنخہیں تم نے دے دی ہزاروں کے حساب سے اور کونسی لاکھوں کے اعتبار سے تم جو ہے دینا چاہتے ہو کہ اتنی سب شرطیں لگاؤ ہاں لگاؤ بہت اچھا ہے شرطیں لگاؤ لیکن امام کی تنخہ پچیس ہزار سے کم مت رکھو پھر لگاؤ شرطیں دیکھیں آپ کے اندر کتنا پانی ہے کتنی ہمت ہے آپ کے اندر آپ کر سکتے ہیں امام کو پچیس ہزار کم سے کم تنخہ اور بہترین تنخہ آپ کہتے ہیں نا یہ سب شرطیں پوری کر ڈالیں گے ہم لیکن آپ پچاس ہزار روپے تنخہ دیجئے تنخہ تو ایسی دیتے ہیں کہ ایک معمولی جو حریجن اور بھنگی کو تنخہ ملتی ہے اس سے بھی کم درجہ کی تنخہ مل رہی ہے اور شرطیں تو ایسی لگا رہے ہیں جیسے کہ آپ کا غلام ہو گیا ہے امام سوچو شرم کرو حیاء کرو اللہ سے معافی مانگو توبہ کرو علماء سے رجوع کرو ان سے بھی معافی مانگو اور ایسی شرائط ہوں تو یہ شرائط کو ختم کرو اگر انہی شرائط پر قائم رہنا ہے اپنی ٹرسٹری شیف سے فوراً استفادے دو راضی نامہ دے دو اور علماء کو چین سے سکون سے کام کرنے دو آج امت زلیل ہو رہی ہے گر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کے ساتھ بدسلوکیاں کی جا رہی ہے ان کی توہین کی جا رہی ہے ان کی احانت کی جا رہی ہے ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے انہیں دو قوڑی کا غلام سمجھا جا رہا ہے ان کی حیثیت کو مٹا کے رکھ دیا گیا ہے ٹرسٹری سمجھتا ہے میں سب کا اوپری ہوں جو چاہوں کرنوں ایسا کوئی اختیار آپ کو شریعت مقدسہ نے نہیں دیا شریعت کے تابع ہو کر ٹرسٹری شیف کیجئے اللہ کا شکر عزا کیجئے آپ کو خدمت کا موقع ملا ہے اللہ نے آپ کو خادم بنایا ہے عالم بچارہ چوبیس گھنٹہ نوکری کرتا ہے ہر وقت جو ہے وقت کا پابند رہتا ہے ایک منٹ دیر سے آ جائے تو آپ کی بھویں چھڑ جاتی ہے آپ کیا ہر وقت امام سے پہلے مسجد کے اندر حاضر رہتے ہیں موجود رہتے ہیں کہیں قیرات پہ اعتراض کہیں رکو پہ اعتراض کہیں سیدھے کھڑے ہونے پہ اعتراض کہیں جو ہے نہ آنے پہ اعتراض کہیں ناغہ کرنے کا بہانہ کیوں ستاتے ہو مت ستاؤ بددوائیں لگ جائے گی علماء کی ختم ہو جاؤ گے مٹ جاؤ گے توبہ کرو جلدی توبہ کرو اور یہ فارم جو بنایا ہے اس کو ختم کرو معافی نامہ جاری کرو راندیر سے بول رہا ہوں رشید احمد اج میری موسیقی موسیقی موسیقی